دارو شیفہ گورنمنٹ سکول کے کھلے حصے میں موجود جھاڑیوں میں منگل کے روز اچانک آگ بڑک اٹھی بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز سکول کے اوخات کے بعد سکول کے کھلے حصے میں موجود جھاڑیوں میں اچانک آگ بڑک اٹھی مخامی عوام نے اس بات کا علم ہوتے ہی فوری پولیس کو اطلاع دی اور فائر بریگیٹ کو بھی خون کیا تاہم فائر بریگیٹ ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچا جب تک مخامی عوام اور پولیس نے آگ کو بجھا دیا تھا بتایا گیا ہے کہ یہ اردو میڈیم سکول میں نابینا اور بہرے طلبہ کا ہاؤسٹل بھی ہے باوجود اس کے بھی سکول میں کسی بھی خزم کے سیکیورٹی کے انتظامات موجود نہیں ہیں مخامی عوام نے اچھا پہنچا جب تک مخاملوں میں موخمی عوام نے اچھا ہوتای شمکہ دی اور اچھا پہنچا جب تک مخاملوں میں موجود ہے آپ سے کسید حمید عوام جاپری بات کر رہا ہوں کہ ایسے افی Camarsina ملی تھی کہ داروچھپا آئی سکول جو ہمارے شہر کا سب سے قدیم اور بہتی سو سالہ قدیم مدرسہ آئی سکول ہے یہاں پر جو یہ تو آگ لگنے کی تلعہ ملی ہے اور یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ داروچھپا آئی سکول میں اندے نابینا بچے بھی جو یہ تو رہتے ہیں اور یہاں پر یہ تو کسی خصم کی کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے اور اچانک جو آگ لگی جو ایک گھنٹے سے زیادہ جو ہے آگ لگنے کے بعد فیر سرویز یہاں پر پہنچی اور بلکل داروچھپا گھرون کی بلکل روڈ پر سالہ جنگ میریم کا فائر سٹیشن بھی ہے لیکن وہ بھی پہلے آنا چاہیے تھا لیکن بائک پہ ٹووویلر پہ پہلے ایک فائر سٹیشن ہے فائر کی گاڑی آئی پھر اس کے بعد میں گولیگوڑا چمنچے پہ بڑی گاڑی آئی اور پریس اور میڈیا والے جو ہے گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے ٹہرے ہوئے تھے اسی وقت پہ جو ہے ہمارے انسپیکٹر پولی ایسٹین کمیشنر پولیش کو اتلاہ ملی اور اسے ہی صاحب میرچوک یہاں پر پہنچے اور مہنہ کی ہم لوگ بھی یہ تو اہلی آنی مہلا اور میں خود یہاں پر فیزیکلی آ کے دیکھا کہ یہ تو یہاں پر لکڑیوں کے پرانے جھاڑ تھے وہ جھاڑ کو لگی لیکن جھاڑ سا مال تھا لیکن فائر سرویز آنے میں دیر ہوئی اگر کوئی پیچھے نابینا جو بچے تقریباً جو ہے تو سو دیر سو نابینا بچے اگر او لوگ کچھے آگ کی جو سو لپٹ میں آتے تو کیا کرتے تھے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس سکول میں فائر سرویز کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور کل یعنی چھٹی ہے کل کے بعد ہم یہاں پر ہی جو سو ڈیو سا بیٹھتے ہیں ان سے بھی ملیں گے اور گورنمنٹ سے بھی ملیں گے بات کریں گے کہ انہوں کا بھی سکول ہے اور دوسرا سکول بھی ہے اردو میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے یہاں پر فیسیلیٹیز نہیں ہے ایسی کوئی انٹیڈنٹ ہونے کے بعد ایسی موقع پہ ہم اس کے لئے نمائندہ ہی کریں گے میں سیدھا ہمیں دوسرے انجاب پی یہاں کیسے لگے سمید یہاں یہ تو بتا رہے ہیں کہ کوئی اچانک چھوٹی چیز چنگاری تھے کبھی کوئی پڑھ گئے بول کے بتا رہے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے جو تھو گھنٹے میں بہتی پرانے لکڑیاں وغیرہ آئیے پرانے جھاڑ چکے وے جھاڑ ہیں چکے وے جھاڑ اس کو یہ تو لگی بتا رہے ہیں